یہ ویڈیو مالگاو گاندینگر چوک منزل میڈیکل کے پاس کہے جہاں ایک طرف میڈیکل تو دوسری طرف کلینک ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سڑکوں کا کیا حال ہے گھٹر کا پورا پانی سڑکوں پر ہیں جس کی وجہ سے جنتہ کو کافی دکت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بار بار کارپلیشن کمیشنر پر باگدیکاری سے شکایت کے بعد بھی اس دکت کو دور نہیں کیا جا رہا ہے ہر دن ہر روز یہاں کی کنڈیشن یہاں کی حالت ایسی ہی ہوتی ہے وائٹ کے لوگوں کا کہنا ہے کہ نالے پر بنی شاپنگز کے کارن نالا چوکپ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پانی سڑکوں پر آ جاتا ہے کارپلیشن سے پرابط ہوئی ماہیتی کے مطابق ان شاپنگز کی مدد بھی پوری ہو گئی ہے اس کے علاوہ یہاں بہت ساری ان لیگل شاپنگز بھی بنی ہوئی ہے لیکن کارپلیشن اب تک اس پر کاروائی نہیں کر رہی ہے حالت کہ کمیشنر کو کئی مرتبہ اس تعلق سے شکایت کی جا چکی ہے پر باگدیکاری اور صفائی کرمیوں کا کہنا ہے کہ ہم نے دس بار کمیشنر سے اس تعلق سے بات کی لیکن ابھی تک کاروائی نہیں ہو رہی ہے اس تعلق سے وارڈ کے سماجی کاری کرتا عمران راشید اور علیاس خان نے بھی کمیشنر سے ملاقات کی لیٹر دیا اور انہیں اس شکایت کو دور کرنے کی مانگ کی ان سے ماہیتی لی کہ شاپنگز کی مدد کب تک ہے تو پتہ چلا کہ ان شاپنگز کی مدد بھی پوری ہو گئی ہے آخر کیا وجہ ہے کہ کارپلیشن کی جانب سے اس طرف کاروائی نہیں کی جا رہی ہے کوئی پرمننٹ حل کیوں نہیں نکالا جا رہا ہے کب تک جنتہ اسی طرح پریشانی کا سامنا کرتی رہے گی